اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بچوں آج ہم اپنے توفیق سٹوری سیکشن سے سٹوری نمبر فائو آوٹ آف بزنس جس کو لکھا ہے آر کے نرائن سٹوری کو اس کے آتر ہے آر کے نرائن اب تک ہم اس کے دو کلاسز پڑھ چکے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کلاس میں ہم نے اس سٹوری کے آر کے نرائن کی لائف اور اس ورک کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے انٹروڈکشن پڑھی ہیں اس کلاس میں اس سٹوری کی تو کل کے کلاس میں ہم نے اس کے کچھ پیراز کو پڑھا ہے اس سٹوری کو پیج نمبر 133 پر آج ہم آگے اس کو پیج نمبر 134 یعنی اس سے آگے اس کو ہم آج کنٹنیو کرتے ہیں اس سٹوری کو تو اس سے پہلے کہ ہم پیج نمبر 134 پر یعنی آج کچھ پیراز کی یعنی روڈنگ کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کل کے لاسٹ جو پیرا ہم نے پڑھا تھا جو کہ جس سے تاکہ اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم آگے جو اس کے پیراز آج بڑھیں گی تو اس کو سمجھ دی میں ہمیں آسانی ہوگی تو لاسٹ پیرا میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ چونکہ کمپنی کی بند ہونے کی وجہ سے رامہ راو آوٹ آب بزنس ہو گیا یعنی اب اس کا کوئی روزگار اس کے پاس نہیں تھا کمانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور وہ جاولس ہو گیا تو اس کے بعد وہ ہر روز ایک درجن ارضیاں لکھ کر بیجتا اور نگری کی تلاش کرتے ہوئے اپنے پیر تھکا لیتا ایسا آدمی جو تقریباً چالیس کی عمر میں نگری دھونڈتا رہا ہو اس سے آسانی سے نگری نہیں ملتی خاص کر تب جب اس نے اپنا ایک آزاد فائدہ مند کاروبار یعنی اس نے کھو رکھا ہو رامہ راو اپنی گزارش بیان کرنے میں سودہ گاروں والا طریقہ اکتیار کیا کرتا تھا وہ اپنا کارڈ اندر بیجتا اور پوچھتا جناب میں سوچ رہا ہوں شاید آپ میری لئے کچھ کر سکیں یعنی میرا سب کاروبار کاروبار کھتم ہو چکا ہے میری کسی کسور کی بنا ہی یعنی میرا اس میں کوئی کسور نہیں ہے جس کی بنا پر میرا کاروبار کھتم ہو چکا ہے میں بہت احسان مند ہوں گا اگر آپ مجھے اپنے دفتر میں کرنے کو کوئی کام دے دیں تو یہ دفتروں کا چکر کارتے رہتا تھا روز یعنی نوکری کی تلاش میں تو اس طرح سے اس کے الفاظ ہوتی تھی جب وہ وہاں پر اپنی عرضی یا اپنا گارڈ اندر بیجتا تھا ان کمپنیز کے یعنی جو مالک ہوتی تھی ان کو اس طرح سے وہ یعنی اپنے اہوزاری کرتا تھا جاب کے لئے تو اب آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 134 آپ کھولیے تو وہاں سے ہم آگے یہاں آج کچھ پیراز کی ریڈنگ کرتے ہیں تو پیراز نمبر 2 پر آئیے اس پیج پر 134 پر what a pity راما راو I am awfully sorry there is nothing at present if there is an opportunity I will certainly remember you یعنی بہت افسوس ہے راما راو کہتا ہے کہ بہت افسوس ہے مجھے بہت ہی افسوس ہے پھر الحل کوئی جگہ یعنی راما راو کو یعنی جب وہ جب وہ اپنا کار اندر بھیجتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرا اپنا جو کاربار ختم ہو چکا تھا میرا اس میں کوئی قصوری نہیں تھا اگر مجھے یہاں کوئی کام ملے تو میں بہت ہی احسان مند ہوں گا تو اس کے جواب میں اس کو وہاں سے بہت کہا جاتا تھا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ شرحال کوئی جگہ کھالی نہیں ہے اگر کوئی گنجائش ہوئی تو میں ضرور آپ کو یاد کروں گا مجھے کنم بہت ڈیمات رہete سلام علیہ وapaہ انتوسعی ابرو ایرانتا بیسی قید میں کسی اپنی ترمید میں بہترابین سنا بالکل ایرانتا ہر سانجام سا داشتا ہر سکتا ہر سنگه سکتا لئے جنگ کچھ پیدا بری puisہ جنہ اپنے پیش دیوری مجھے، انجتے نہیں دیوری ایک کچھ اس کے لئے جنہ اپنے کچھ بیٹی اور جو سب سے اپنے کچھ دیوری قرار سکتا ہے جنہ اپنے وپنے اپنے وپنے اپنے کچھ بیٹی بھی کچھ اس کے لئے اس کیا کوئی اس کی نظر سکتا ہے اور ہم چھتا ہے، پھر ہمارا کیا توڑی تخوتے اور ازاکارا کیا ہے۔ سلام علاو نے triesایتا ہوئی کیا جاہاں کیا ہے۔ حساب سچی طرح کمتھ آپ کو ڈاکتا ہوتی یا جسم نے پینکا جانتا ہے۔ تو ہر جلنگ نے ایرانی کیا لیا ہے۔ from his wife and children یعنی سبھی جگہ یہی کہانی ہوتی یعنی جس طرح سے پہلی بار اس کو وہاں یعنی یہ جواب ملا کہ پھلال یہاں پر کوئی جگہ کھالی نہیں ہے تو اگر کوئی جگہ کھالی ہوئی تو ہم آپ کو یاد کریں گے تو یہی جواب اس کو ہر جگہ ملتا تھا یہی اس کا معمول بن گیا تھا شام ہوتے وہ گرب و لوٹتا اس کا دل بیٹھنے لگتا جب وہ بازار کے پیچھے والی اپنی گلی میں اندر کو مڑتا اس کی بیوی ہمیشہ ہی دروزے پر کھڑی ہوتی بچوں کو اپنے پیچھے کی طرف لیے ہوئے اور گلی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ان سب کے چہرے پریشانی اور فکر سے برے ہوتے ان کے چہروں سے کپ کپی اور نا امیدی سے پیدا شدہ ویچھینی ایاں ہوتی وہ ہمیشہ اسی امید لگائے دکھائی دیتے کہ وہ گھر لوٹتے وقت اپنے ساتھ کوئی کامیابی والی خبر لائے گا جب اسے یاد آتا کہ وہ کس طرح روزگار کی تلاش میں بٹکتا رہتا اور کس طرح لوگ اسے صاف جواب دے دیتے تو وہ چہتا کہ کاش اس کی بیوی اور اس کے بچے اس پر کم بروسہ کیا کریں اس کی بیوی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی بات سمجھ جاتی اور بینا کوئی لفظ بولے گھر کے اندر کی طرف مڑ جاتی بچے بھی اشارہ سمجھ جاتے اور چپ چاپ قطار بندے ہوئے اندر چلے جاتے رامہ راو بناوٹی خوشی بنا کر خالات میں کچھ صدہار لانے کی کوشش کرتا تو سنا آج تم سب کا کیا حال چال رہا ہے جس کے جواب کی شکل میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے دبے ہوں تو ایک کمزور سا رجعمل یعنی ملتا تو یہ تھا رامہ راو کا حال یعنی جب وہ ہر روز کھانی ہاتھ یعنی بغیر کسی نوکری کے بغیر کسی جاب کے گھر لڑتا تو اس طرح سے اس کے گھر والی یعنی بچے بیوی پریشان یعنی وہ اس کا دروازے پر انتظار کرتے لیکن جب یعنی وہ بغیر کسی جاب کے یعنی بغیر کسی خوشخبری کے گھر لڑتا تو وہ کوشش کرتا تھا اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو یعنی بناو دی وہ خوشی کے حالات یعنی بنا کر وہ ان کو صدارنی کی کوشش کرتا لیکن اس کے بچے اور اس کے بیوی یعنی دبی ہوتو یعنی کمزور سا رجامل اس کو دکھاتی موسیقی میری اس نے مکرم کنیدی ترین بیشتی بیشتی ہی درستگی بیشتی که کنیدی سپاک ترینی بیشتی ایسی طرح بیشتی ایسی طرح برامی شبس روید کنید فکر بودنید بیشتی شوید ایسی طرح انتظار اس ورćی کچھیں اور تین کے توانیٰ کیتونی پیود کنام انتظار کنیم واپری کبتی توانیٰ زیاریٰ انتظار کنیم انتظار کنیم جد پید کنیم کلا نیم کنیم تنیم شئی رکھائی انہی انہی سحالت میں دیکھ کر رملہ انہی اپنی بچوں کو اپنی بچوں کو اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل پھٹ جاتا وہاں ایجیٹیشن والی وہاں جو ایکسٹینشن والی منگلے میں یہ لڑکی رامہ راو کی بیوی انہی پھولوں کے درمیان اور بٹکیلی پشاک پہنے ہوئے کتنا شمکہ کرتی تھی اس کے پڑوسی دوستانہ طبیعت رکھتی تھی وہاں وراتوں کا ایک کلب تھا اور ہر چیز تھی جو اسے خوش رکھا کرتی تھی لیکن اب شام کے وقت اپنے کپڑے بدلنے کا اسے مشکل سے ہی حوصلہ ہوتا تھا یا وہ اس کی ضرورت محسوس کرتی تھی کیونکہ وہ اپنا سارا وقت رسوئی گھر میں ہی بند رہ کر گزارہ کرتی اور اس کے علاوہ بچوں کا کام ایکسٹینشن والی گھر میں وہاں ایک آندن تھا اور وہ درجن بر دوسرے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر کودتی رہتی اس جدید طرز کے نرسری سکول میں بہت سے دوست بنانا ممکن تھا لیکن یہاں بچوں کے کوئی دوست نہیں تھے اور صرف گھر کے پچھوڑے میں ہی کھیل سکتے تھی ان کی گمیزیں بھی پھٹے اور گسے گسنے کے نشان دکھانے لگے تھے ان کی گمیزوں پر پہلے کے وقت میں انہیں تین مہینوں میں ایک بار نئی کپڑے مل جایا کرتی تھے رمہ راو بستر میں پڑا رہتا ان باتوں کو سوچتا ہوا بنا سوئی راتیں گزارتا تو یہ تھی گریلو حالات رمہ راو کی یعنی اس کی بیوی جو پورا دن اس کو تسوئی میں یعنی کچن میں وہ کام گھر کے کام کاج میں اس کو گزارنا پڑتا تھا جو کہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اس کے پاس ایک نکرانی تھی یعنی اس کو بھی نکالنا پڑا تو یہ حالت تھی یعنی اس کو کپڑے بدلنے کی بھی اب پھرست نہیں تھی دوسری طرف اس کے بچے جو کہ یعنی اس ایکسٹنشن والے بنگلے میں وہاں پر اس کے ان کے درجنبر وہاں پر یعنی پاس پڑوس کے جو بچے ان کے دوست تھے ان کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے ان کے ساتھ کھودتے تھے اچھلتے تھے تو اب یہاں پر ان کو صرف گھر کے پیچھے والی تھوڑی جگہ تھی تو وہاں پر وہ اکیلے کھیلتے تھے وہاں پر ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہے تو اس کے علاوہ ان کے جو کپڑے وغیرہ تھے وہ پھٹے ہوئے اور گسے ہوئے تھے یعنی اب ان کو مشکل سے ہی تین مہینے کے بعد یعنی پہننے کے لیے کوئی جوڑا ملتا تھا تو اس طرح سے رامہ راو خود لیٹ کر بستری میں لیٹتا ہوا وہ صرف اسی خیال میں یعنی سوچتا ہوا یعنی بغیر سوئی بغیر نیت کے راتے گزارتا تھا تو یہ تھی رامہ راو کی حالت جو اس جاب کے کھو جانے کے بعد اس کی گھر کی حالت ہو چکی تھی تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپیلیشن جو آج ہم نے یعنی پیج نمبر 134 پر ہم نے پڑے ہیں تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل میں نے فردر آگے کی کچھ پیراز کی ریڈنگ کرتے ہیں کل کے کلاس میں تو اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپیشنز ہیں کچھ ورڈز ہیں جو ہم نے اس پیج میں پڑے ہیں ان پیراز سے تو ان کو میں یہاں پر ان کی میننگ پڑھ کر میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں گریٹفول احسان مند بہت افسوس ہے سینکھ کا مطلب دوب جانا ان ویریبولی کا مطلب ہے ضروری طور پر انکشس کا مطلب ہے فکر مند اگر کا مطلب ہے بے سبر یا بے چین ٹرمبلنگ کا مطلب ہے کامپتی ہوئی ٹرمبلنگ ہزٹیٹنگ کا مطلب ہے ججکتی ہوئی یا ہجکچاتی ہوئی فلفلمنٹ کا مطلب ہے کامیابی ڈسمسڈ کا مطلب ہے واپس بیج دیتی ترسٹ کا مطلب ہے بروسہ اٹر کا مطلب ہے زبان سے کہنا کچھ کہنا کیوں کا مطلب ہے شارہ پھرورڑ ان کا مطلب ہے کتار بانتے ہوئی اندر چلے جائی جب اس کے بچے اندر چلے گئی یعنی ایک کتار کی صورت میں ہوتینس کا مطلب ہے خوش مزاجی اسی طرح سے مومبلنگ کا مطلب ہے بھڑ بھڑانا پھیبل کا مطلب ہے کمزور سپورکل کا مطلب ہے چمک تھوپڑا حد میں بندہ ہونا کھمپاؤڑ کا مطلب ہے آنگن رامپ اب آوٹ مینز ادھر ادھر کھودنا بیک یارڈ کا مطلب ہے یعنی بچھوڑنی مکان گھر کے یعنی پیچھے کا حصہ یعنی فرائی مینز گسے ہوئی گسے ہوئی یعنی جو کپڑی یعنی جو کپڑی یعنی انس کی حالت فورملی کا مطلب ہے پہلے والی وقت میں شڑر کا مطلب ہے کامپنا تو یہ تھی کچھ ورس جو ان پیراز سے ہم آج ہم نے پڑے ہیں تو بس آج کے کلاس کو ہم یہی پر کنکلیوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ورحمان کل ہم اس سٹوری کو کنٹنیو کرتے ہیں آگے پیج ون ہنڈر تھوٹی فور سے کچھ پیراز ون ہنڈر تھوٹی فائر فور تو تب تک کے لئے خدا حافظ بات کی وسلم